رب العزت ذکر کثیر کا حکم دینا ذکر کثیر اس کی ہے یہ کثیر اللہ جنہی تکرون اللہ قیامم و قیودم اعلیٰ جنوبے یہ ربو بندے جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے مجھے یاد کرتے ہیں تین انسان کی حالتیں تو تینوں حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یا یوں سمجھ لیجئے جو بندے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں کچھ چیزوں کی تاثیر میں مقدار کو دخل ہوتا ہے انٹیوائٹک اگر بندے نے کھانی ہو تو صبح و دفیر شام بتاتے ہیں کوئی بندہ روز اگر صرف ایک کھا لے اس کا انفکشن ختم نہیں ہوتا اس لیے کہ دوست بری نہیں ہے یا کوئی بندہ ایک دن صبح و دفیر شام کھا لے اور چھوڑ دے پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا داکٹر لوگ پانچ دن مسلسل اس کو کھانے کے لیے ٹھٹے ہیں مقدار کو دخل کیوبرکلوزز کے جو مزید ہوتے ہیں ان کو آٹھ مینے علاج کروانا پڑتے ہیں مری نے مری کے راستے میں ساملی ایک جگہ ہے وہاں ہسپیٹل بنایا ہوئے اگرارمنٹ تھے وہ سارا ہسپیٹل ہے یہی اللہ کی شان ایک ہمارے واقع دوست وہاں داخل ہوئے اور ان کی تحریک سے وہاں آئے حضران رکھ لیں جس میں وہاں کے ڈاکٹر سٹاپ وہاں وہ بتانے لگے کس آٹھ مہینے کے دوران اگر ایک دن بھی دوائی کلاغہ ہو جائے تو کورس ٹوپ جاتا ہے اب نئے سرے سر پھر آٹھوینے کا بھوست ہے ہم احرام ہیں کہ چھے مہینے ایک آدمی نے صبح و شام دوائی کھائی اور چھے مہینے کے بعد اگر اس نے ایک دن غفلت کر لی اور دوائی کناہ ہوا تو کہتے ہیں کہ جی پھر اب نئے سرے سر پھر آٹھوینے کیا مطلب ہے کہ ایک مقدار ہے جسم اللہ نے شفا رکھی ہے دوائی کی وہ مقدار استعمال نہیں کریں گے شفا نہیں ہوگی جب جسمانی بیماریوں کے علاج کہ یہ اصول تو روحانی بیماریوں کے علاج کہ یہ ایک اصول ہے اللہ تعالی نے فرمایا ذکر کرو ایمان والو کسرت کے ساتھ اب یہ جو کسرت کا لفظ ہے نا یہ شرط بن گئی چنانچہ ذکر کثیر سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے ذکر قلیل کے فائدہ نہیں ہوتا اس حد تک فائدہ تو ہے کہ اللہ کی یاد ہے سوا ملے گا لیکن اگر یہ چاہے کہ اس سے باطن کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں کہ یہ نہیں ہوتا اس کیلئے ذکر قصیر سے دور اس لئے جو غافل لوگ گناہ کرتے ہیں فسکر فضور کی زندگی گزارتے ہیں جانوار بند کے زندگی گزارتے ہیں ان کے بارے میں یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے یہ پہچان وَلَا يَذْغُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيَّا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑا کرتے ہیں تو ذکر تو وہ بھی کرتے ہیں ایسا ذکر جو انسان کے دل سے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دیں اس کے لئے ذکر قصیر شرط ہے آج کے ہمارے اکثر دوست احباب اس ذکر کی قصرت کے کرنے میں کتائی گا جاتے ہیں یہ تو فرصت نہیں ملتی جب فرصت ملتی ہے تو ذکر کرتے ہیں بھئی اللہ رب العزت کی یاد میں گھنٹوں وزارے بات جو معمول سے ہٹ کے نعمت طلب کرنا چاہے گا اسے معمول دہت کے محنتی کرنے چاہے گا ایک فرصت بندہ یہ چاہے کہ مجھے وہ نعمت ملے جو خواص کو ملتی ہے بھئی اگر خواص کو نعمت جو ملتی ہے وہ حاصل کرنا چاہے چاہتے ہیں تو محنت بھی خاص کرنی پڑے گی اس لیے ذکر کی وضائف کی پابندی میں سے بھی ایک دستور دنیا کے بادشاہوں کا جو ملعقات کے لیے آنے والے لوگ رہتے ہیں ان کو گھنٹوں انتظار میں بٹھاتی ہیں ملک حقیقی کے ہاں بھی یہ دستور ہے جتنے بڑے علیاء گزرے آپ ان کی زندگی ان کو پڑھ کر دیکھیں گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھنے کی آدھتا ہے گھنٹوں کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ کی یاد میں بیٹھنے کی آدھتا ہے گھنٹوں بیٹھیں اس گھنٹوں اضافی یاد میں بیٹھنے میں بھی تاثیر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کا سمجھ سکتا ہے عمر گزر جائے کرتے 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 بیٹھتے تو تو دیگا جا عالم کو رحم آتا ہے ترس آجاتا ہے ہے تو ان کی نگاہ کا معاملہ ہے تو ان کی نگاہ کا معاملہ ایک نگاہ پڑھ جائے لطف کی تو بندے کی بگریشوں بند رہے ہیں ہے تو ان کی نگاہ ناز کا معاملہ مگر نگاہ پڑھتی ہے اس پر جو طلب لائے لطف بچہ جاگ رہا ہو خاموش لیٹھا پڑھو اسے معاملہ دودھے گلاتی کتنی محبت ہے کتنی شفت ہے خود ہی نہیں دودھ بڑھ کے لے آئے گی وہ بھی انتظار میں ہوتی ہے کہ بچے کی جب سے انڈیکیشن ہو کے اسے بھوک لگی ہے تو تن میں بھی اسے دودھ دوں گی تو ماں کتنی شفیق ہے بگل بچے کے رونے سے ہلنے جلنے سے انتازہ لگاتی ہے ہاں اسے دودھ دیں گے جو پڑھاؤ تو نہیں دیتے ایسے اللہ تعالیٰ بھی بندے کی طلب پر اس کو عطا کرتے ہیں ان طلب پر تو یہ نہیں گلتی ہے دنیا بغیر طلب کے مل سکتی ہے یہ ہدایت والی نعمت طلب پر بغیر نہیں ہوتی ہے اور ہدایت کے راستے پر اللہ کے اس قرب کو پانے کی یہ طلب یہ تو بہت زیادہ ہوگی تب انتانگا تو اگر اللہ حضوری عزت کی خاص بندوں میں داخل ہونا چاہے تو محنت کی خاص بندوں میں جائے یا ایت ہن لقص المطمئین پر جئی الى ربک رابیت مرضی فدخلی تی عبادی یہ پہلے کار میرے بندوں میں داخل ہو جاء ودخلی جنتی میری جنت میں دا اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو جاء جن پر اللہ رب بل عزت کی رحمت کی نظر اس کے لئے پھر خاص محنت کرنے کے تب جا کے انسان کو یعنیت نصیب ہو جاتی ہے